بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے دینی تعلیم کا رسالہ نمبر تین پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ گجشتہ ایک سبق کل ہو چکا ہے ایک پارٹ ہم نے پڑھ لیا ہے آج پیج نمبر تین صفحہ نمبر تین پڑھنے جا رہے ہیں ساتھ میں سوالات بھی ہے تو انشاءاللہ سوالات بھی پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی تعلیم کا رسالہ یہ کتاب کا نام ہے دینی تعلیم کا رسالہ نمبر تین صفحہ نمبر تین پیج نمبر تین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے آپرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماویو پاکی اردو ایمان تھے یہ آقا کے اوپر صوت بنایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہماری عادت یہ ہونی چاہیے جب بھی ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے یہاں پر علامت کے طور پر صوت بنا دیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے آپرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماویو پاکی اردو ایمان تھے یہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا حوالہ نیچے حشے کے اندر لکھا ہوا ہے نمبر ایک پر دیکھیں اس حدیث کا حوالہ موجود ہے لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ظاہر کو بھی پاک ساف رکھے اور باطن کو بھی اطلاع ماتے در ایک مسلمانی ذمہ داری چھے کہ ذہینے پر پاک چکھوڑا کھے انہیں باطنے پر ذہی سے مراد بدن کی ذہی ریاضہ جو دیکھنے میں آتے ہیں اس کو بھی پاک رکھنا چاہیے اور باطن یعنی ڈل خیالات وغیرہ کو بھی پاک رکھنا چاہیے ذہی کی سپائی کا اثر باطن پر پڑھتا ہے ذہینی چکھائی نو اثر باطن پر پڑھے تھے اسی لئے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے اطلاع ماتے نماز تھی پہلا وضو کرو فرض تھے باطن کی سپائی یہ ہے کہ کفر شرک برے عقیدوں برے خیالات گھمند تکبر کسی کو دیکھ کر جلنا اور لالت جیسی بری باتوں سے دل صاف ہو باطن نے سپائی آجھے کہ کفر اللہ نے نہ مانو شرک اللہ نہ ساتھے کوئی نے بھگیدار کرو برے عقیدوں خراب مانیتا ہو عقیدوں یہ عقیدہ کی جمع ہے عقیدہ کا مانا ہوتا ہے مانیتا برے عقیدوں خراب مانیتا ہو برے خیالات خراب وچاروں گھمند تکبر یہ دونوں ہم مانا ہے گرور تکبر جس کو کہتے ہیں گھمند تکبر کسی کو دیکھ کر جلنا کوئی نے جوئی نے ادیکھائی کرو جلنا ارسا کرو ادیکھائی کرو حسد کرو کوئی نے جوئی نے ارسا کرو انہیں لالت جیسی بھی خراب واتو تھی دل صاف ہو برے خراب مانیتا ہو خراب وچاروں گھمند تکبر کوئی نے جوئی نے ارسا کرو انہیں لالت جیوی خراب واتو تھی دل صاف ہو تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا پہلا سبق ضروری مسائل ختم ہو چکا ہے آگے سوالات ہیں یہ سوالات ضروری مسائل جو سبق ہم نے پر رہا ہے اسی کے اندر اس کے جوابات ہیں ہمیں تلاش کرنا ہے یہاں پر تین سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات ہمیں لکھنا ہے پہلا سوال ہے سوال نمبر ایک آقا اے نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں کس بات کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے سوال نمبر ایک آقا اے نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتانی تعلیمہ کے واتنی باجو ودارے دھیان اپاویو چھے تو پہلے سوال کا جواب کتاب ہی کندر ہے یہاں پر جو پاکی ہے اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے یہ یہاں ہم نے نشانے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے جواب نمبر ایک ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ پاکی ہے تو پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو کاپی کے اندر اور نوٹ بک کے اندر ہمیں سوالات اور جوابات اردو ہی کے اندر اس طریقے سے لکھوانا چاہیے کہ سوال کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے جواب کے ہم نشانے کارجرے اس طریقے سے سوال اور جواب لکھ کر لانا ہے سوال نمبر دو پاکی کو نصف ایمان کیوں کہا گیا پاکین اردو ایمان کیم کے ہوا ما آویو یہ دوسرا سوال ہے اس کا جواب بھی ہمیں سبق کے اندر ہی تلاش کرنا ہے تو ہم نے دوسری سوال کے جواب کی بھی نشانے کر دی ہے یہاں پر یہ دو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسری سوال کا جواب ہے اور یہاں سے دوسری سوال کا جواب شروع ہوتا ہے جواب نمبر دو اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اچھی طرف پاک رہتے ہیں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے پاکی کو پسند کرتا ہے اس لئے یہاں پر جواب کے اندر صرف اس لئے بڑھا دینا ہے جواب کے اندر صرف ہمیں اس لئے بڑھا دینا ہے اس لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی ادہ ایمان ہے تو یہاں پر دوسری سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے ہمیں کتاب میں ہی سے جواب کو تلاش کرنا ہے اور اس کو سوال کے ساتھ لکھنا ہے تو یہاں پر دو سوال مکمل ہو گئے تیسرا سوال پڑھتے ہیں سوال نمبر تین باطن کی پاکی سے کیا مراد ہے سوال نمبر ترون باطنی پاکی تیسو مراد چھے جواب نمبر تین یہ تین لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ سوال تین کا جواب ہے جواب نمبر تین باطن کی سفائی ہے کہ کفر شرک بورے عقیدوں بورے خیالات گھمن تکبر کسی کو دیکھ کر جلنا اور لالت جیسی بوری باتوں سے دل صاف ہو تیسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارا پہلا سبق بھی مکمل ہو گیا اور پہلے سوال کندر جو تین سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات بھی مکمل ہو گئے ہیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دعاوں کی درخواست ہے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ